اسلام علیکم فرینڈز کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے دعا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خوش اور عباد ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حضور ایمان میں رکھے تو آج میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی ریسپی شیئر کروں گی آج میں بنا رہی ہوں لوہوری چرزہ جو کہ بہت ہی مزیدار سی اور ایزی سی یہ ریسپی ہے اس کے لئے میں نے کیا کیا ہے میں نے تقریباً یہ 1.5 کلو کا پیس ہے چکن کا اس کو میں نے لیا اس کو میں نے اچھی طرح دو لیا دو کے اس کو ہم نے تقریباً جو ہے نا آدھا گھنٹا جو نا ہم نے اس کو سیرکے میں بگو ہو کے رکھا ایک بول میں میں نے پانی ڈالیا اس میں میں نے آدھا کپ جو نا وہ سیرکہ ڈالا اس کو ہم نے اچھی طرح دو لیا اب ہم اس کے لگائیں گے کٹ اس کو بڑے بڑے کٹ لگانے ہم نے یہاں دیکھیں کٹ ہم اس لئے لگائیں گے تاکہ جو اس کا مسالہ اچھی طرح اس میں لگ جائے یہ آپ دیکھیں اچھا جی اب ہم اس کا مسالہ بنائیں گے اس کے لئے ہم نے ایک کپ دہیں لیا دہیں کو میں اچھی طرح جوانا وہ میں نے بیٹ کر لیا یہ آپ دیکھیں مسالے میں ہم نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون ہی ہم نے لال پی سی میرچ لیا ہے اور ون ٹی سپون ہم نے دھڑا مرچ لیا ہے اور ون ٹیبل سپون جوانا ہم نے گرم مسالہ لیا ہے اور تھوڑا سا ہم نے زردہ کلر لیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے لیا ہے ون ٹیبل سپون جوانا سکا دنیا اور ون ٹیبل سپون ہی ہم نے زیرا پوڈر لیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہی ہم نے چکن پوڈر لیا ہے یعنی کہ چکن تکا مسالہ لیا ہے یہ بھی میں نے ون ٹیبل سپون ہی لیا ہے اب ہم اس سارے مسالے کو دہی میں مکس کر دیں گے یہ جو ہم مسالہ ہے یہ سارا ہم اسی میں شامل کر دیں گے اب ہم ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے مسالہ ہم نے اس میں مکس کر دیا اب میں اس میں دو ٹیبل سپون لیمن جوز ڈالوں گے اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون لسن ادھرک کا پیسٹ یہ میں نے فریش نکالا ہے یہ بھی ہم اسی میں شامل کر دیں گے اور اس سالے مسالے کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو چکن پہ لگائیں گے اب ہم نے جو مسالہ بنایا ہے یہ ہم سارا اس چکن پہ لگا دیں گے اچھی طرح ہم اس کو لگائیں گے یہ جو ہم نے کٹ لگائے ہیں انہوں میں بھی ہم اچھی طرح مکس کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھی طرح ہم لگائیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح مکس ہو جائے اچھا جی یہ دیکھیں ہم نے ماشا اللہ سے سارا مسالہ اس کو اچھی طرح لگا لیا پڑے چکن کو اور اس کی ٹانگوں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو داگا بھی بان سکتے ہیں لیکن میں نے جو بالوں کو لگانے والی ہوتی نہیں ہے ربٹ میں نے وہ بان دیا ہے تو اس سے بھی یہ یعنی کہ نہیں کھلے گا اب ہم نے اس سارے مسالے کو تقریباً بارہ سے پندرہ گھنٹے رکھنا ہے جتنی دیر آپ اس کو زیادہ رکھیں گے اتنا ہی اچھا ذائقہ آئے گا یہ آپ دیکھیں میں جو اس کے جو تھوڑا سا بچا ہوا تھا وہ بھی میں نے اس طرح اس کے اوپر ڈال دیا اگر سردیاں ہیں تو اس کو باہر ہی رہنے دے لیکن اگر موسم جو گرم ہے تو آپ پھر اس کو جو ہے نا اس کو فریج میں رکھئے گا اب ہم اس کو بارہ گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہ کک کریں گے اچھا جی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہم نے پندرہ گھنٹے کے بعد جو ہے نا یہ مسالہ جو اچھی طرح اس میں مکس ہو گیا اب ہم اس کو پہلے سٹیم کریں گے سٹیم کرنے کے لئے میں کیا کروں گی میں ایک بڑی سی کراہی لوں گی یہ دیکھیں جی بڑی سی کراہی لیا ہم نے اور اس میں تقریباً ایک ٹیبل سپون زیادہ نہیں بلکل ایک ٹیبل سپون ہم نے جو ہے نا اس میں ککنگ آئل ڈالا ہے یہ اس طرح اچھی طرح اس کی جو سائیڈوں کو نا وہ لگ جائے اگر نون سٹک بڑھتا ہے تو ضرورت نہیں ہے اس کو ککنگ آئل لگانے کی لیکن اس کو میں نے ہلکا سا اس لئے لگایا ہے کہ یہ اس کے ساتھ جو ہے نا یہ چپکے نا تو اب جو یہ سٹیم ہم نے کیا چکن ہم اس کو پکڑ کے اس میں ڈال لیں گے یہ دیکھیں آؤ میں پہلے اس کو ایک طرف سے سٹیم کروں گی اور ساتھ ہی ہم جو اس کا یہ مسالہ بچا ہے نا دہی کا پانی جو چھوڑا دہی نے یہ بھی ہم اس کے اوپر ہی ہم نے دہی کا جو پانی تھا مسالہ تھا وہ بھی ہم نے سارا اس میں ڈال دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے تقریبا 15-15 منٹ جو ہے نا ایک سائیڈ چینج کرنی ہے میں نے اب اس کو 15 منٹ جو ہے نا میں نے ایک سائیڈ سے پکانا ہے اور آگ جو ہے نا وہ آپ نے بالکل ہلکی رکھنے ہیں یہ دیکھیں آپ بلکل ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے آپ نے اس کو اور یہ سٹیم ہوتا جائے گا تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا اس کو سٹیم ہونے میں 15 منٹ ہو گئے ہیں یہ ایک سائیڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بلکل گا لگیا یہ اب ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے سائیڈ چینج کرنے کے لیے میں نے دو چمچوں کا استعمال کی ہے کیونکہ آپ نے بھی اس کو احتیاط سے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے یہ ایک چمچ سے نہیں ہوگی اس کی سائیڈ چینج احتیاط کے ساتھ آپ نے جو نا اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنا پیارا کلر آیا اس کو اور یہ کتنا اچھا ککو ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چکن ہمارا بلکل گا لگیا ہے لیکن اب ہم اس کو دوسری سائیڈ سے پکائیں گے اس کو بھی ہم تقریباً بیس منٹ جو ہے نا اس سائیڈ سے پکائیں گے اچھی طرح آگ ہم نے اتنی رہنے دینی ہے آگ نہ ہم نے زیادہ کرنی ہے نہ ہی کام کرنی ہے اور اسی آگ کے ہم نے اس کو اچھی طرح پکا لینا ہے اب ہم نے پھر اس کو کور کر دیا ہے اور اب ہم پھر بیس منٹ کے بعد اس کو کھول لیں گے اچھا جی یہ دیکھیں ہمارا چکن بلکل گائے اب ہم اس کو تھنڈا کریں گے تقریباً داس منٹ اور اس کے بعد ہم اس کو کریں گے خال除 اچھا جی چکن ہمارا دھی ہم ہم سو تھنڈا ہو گیا تو اب ہم اس کو کریں گے کریں ہم نے دیکھ سے میں کھڑ لے کے لیے منٹ کے لیے کھڑ ہایا میں کھڑ کو کہ کر رہے ہیں 3 لیٹر یہph Nachtہ کو گرم کر رہے ہیں اور بعد میں ہم اس میں کے چکن ہمیں فرائی کریں گے teens دیوبarbeiten جن کو hablando بھی به خوادتا ہے تیرے دانچ میں اس کو آمنے سائی کرنا اچھی طرح تقریباً دس منٹ ہم نے ایک سائٹ سے اس کو سائی کرنا دس منٹ ہم نے اس کو دوسری سائٹ سے سائی کرنا اب ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے یہ دیکھیں آپ نے بلکل اس کو آرام سے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے اور یہ دیکھیں آپ کتنا پیارا کلر آرہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل ہمارا فرائی ہو گیا پہلے ہم نے دس منٹ دوسری سائٹ سے فرائی کیا اور آپ اس کا کلر چیک کریں کتنا پیارا ہے اور اب ہم نے دوسری سائٹ سے فرائی کیا یہ دیکھیں ہم نے ماشاءاللہ سے لاہوری چڑھگا جو انا بنا لیا ہے آپ اس کے اوپر تھوڑا سا چانڈ مسالہ ڈالیں اور ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا اس کو پلیس آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ریسیپی کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا انشاءاللہ ہم پھر نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ